السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے امبرز کچن ویڈ بیوٹی ٹپس میں خوش آمدید آج ایک نئی اور مزیدار ریسپی کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم بنا رہے ہیں سب کی پسندیدہ مٹھائی یعنی کہ ہم بنائیں گے آج کلاکن آپ نے بزار والی حلوائیوں والی کلاکن تو کھائی ہوگی یقیناً آپ سب کو بہت پسند ہوگی تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کی ریسپی گھر میں دی جائے گھر میں بہت ہی آسان سی چیزوں کے ساتھ جو آپ کی کچن میں موجود ہوتی ہیں ان سے کلاکن بن جاتی ہے جبکہ بزار سے کلاکن بہت مہنگی ملتی ہے تو چلیے چلتے ہیں انگریڈیٹس کی طرف کلاکن بنانے کے لیے جو سب سے مین انگریڈیٹس ہے ہمارا وہ ہے ملک یہ میں نے لیا دو لیٹر فل فیٹ ملک لینا ہے آپ لوگوں نے یہ دیکھیں لیمو کا رس لیا میں نے دو سے تین چمچ یہ فریش لیمو لے کر میں نے اس کا رس نکال لیا ایک کپ چینی آدھی چمچ میں نے علائچی پاودر لیا گارنشنگ کے لیے میں نے پستا اور بادام لیا اور ان کو باریک کاٹ لیا تو آئیے کلاکن بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس پی بنانا یعنی کلاکن بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے ایک کھلے برطن میں دودھ رکھ ڈال دیا اور میں نے یہ کھلے برطن میں آپ نے ڈالنا ہے ٹھیک ہے دودھ میں نے کھلے برطن میں ڈالا اور میں نے فلیم کو آن کر دیا اب دودھ کو ہم گرم کریں گے دودھ اچھے سے گرم ہو گیا ہے یہ دیکھیں آپ کو اس کی سائٹ سے بھی پتا چل رہا ہوگا اچھی طرح سے جب ہم اسے گرم کر رہے ہیں اور جب یہ ابلنے کے قریب ہو گیا تو ہم اس میں لیمن کا رس شامل کریں گے سب سے پہلے میں تھوڑا سا ڈالوں گی یہ دیکھیں آدھا ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اس کو میں چمچ کو چلاتی رہوں گی اس طرح سے یہ دیکھیں دودھ جو ہے وہ ٹھک ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے وہ اس میں گھٹیاں بننے لگی ہیں ہم نے دودھ کو پھار لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب جو باقی ہمارے پاس رس ہے میں آہستہ آہستہ سے وہ بھی شامل کروں گی اس میں اس طرح سے یہ دیکھیں اور چمچ کو میں مسلسل چلاتی رہوں گی اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ دودھ جو ہے وہ الگ اور پانی الگ ہو رہے نظر آ رہا ہوگا آپ کو تو ہمیں اسی طرح ہی اس کو جو ہے وہ اس کا ہم نے پنیر بنانا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے یہ دیکھیں ابھی ہم چمچ کو چلاتے رہیں گے جب تک اچھے سے جو ہے وہ پانی اس کا الگ ہو جائے گا یہ دیکھیں تقریباً ایک دو منٹ ہو گئے اس کو پکاتے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کتنے اچھے سے جو ہے وہ پانی الگ ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں اس میں سے پنیر الگ ہو گیا جو ہمیں کلہ کند کے لیے چاہیے ٹھیک ہے اب میں اس کو کیا کروں گی کہ میں اسے چھان لوں گی فلیم کو میں آف کر دیتی ہوں یہ وہی دودھ والا برطن لیا میں نے اس میں میں اس کو پانی کو نکال لوں گی میں نے اس میں سے پانی نکال لے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے میں پانی اس میں سے نکال کے اس لئے اس کو اس طرح چھان رہی ہوں کہ اگر تھوڑا بہت پی جو ہمارا تھوڑا سا پنیر بھی ضائع نہ ہو یہ دیکھیں اگر کوئی تھوڑا سا آ رہا ہے تو بس ہم نے اسی طرح اس کو الگ کر لینا ہے پانی کو سارے یہ دیکھیں اس میں سے تقریباً میں نے پانی جو ہے وہ سارا ہی نکال لیا ہے بس اتنا سا پانی ہم اس میں چھوڑ دیں گے اب میں پھر فلیم کو آن کروں گی اور یہ تقریباً مجھے ڈیڑھ سے دو چمت جو ہے وہ بٹر چاہیے ہوگا یہ دیکھیں اب اس کو ہم اتنے سے پانی کے ساتھ جو ہے وہ چولے پہ دوبارہ رکھ دیں گے یہ دیکھیں اب اس کو ہم نے جو ہے وہ اس طرح سے دوبارہ اس کے ساتھ پکانا ہے ٹھیک ہے اور اب اس میں جائے جائے گا الائچی پاودر یہ دیکھیں یہ میں نے الائچی پاودر اس میں ڈال دیا یہ کلکن ہماری جو ہے یہ بزار کی کلکن سے بہت ہی مزے کی بنے گی کیونکہ اس میں جو ملک ہے وہ بلکل خالص ہم نے یوز کیا ہے کوئی ملاوٹ نہیں ہے تو یہ بہت ہی اچھی بنے گی اب اس پانی کو میں تھوڑا سا ڈرائے کروں گی یہ دیکھیں اس کو مسلسل جو ہے وہ میں چمچ کو چلاتی جا رہی ہوں آپ نے روکنا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ساتھ نہ لگ جائے اب پانی جو تھا وہ تقریباً ڈرائے ہونے والا ہے اور اب ہم اس میں ایک کپ شگر ڈال رہے ہیں آپ اگر زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ میٹھا بھی اس میں زیادہ چینی بھی شامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویسے تو اس میں چینی درمیانی ہی اچھی لگتی ہے بہت تیز چینی کلکن میں اچھی نہیں لگتی اور اگر آپ کم میٹھا بہت کم میٹھا کھاتے ہیں تو آپ اس چینی کی مقدار کو مزید کم کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ ڈالنے سے اس کا ٹیکسچر دیکھیں یہ مزید جو ہے تھن ہو گیا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو اس طرح سے چلاتے رہیں گے چمچ کو یہ چینی ڈالنے سے یہ بالکل اس طرح سے تھن ہو گیا ہے بس ابھی اس کو ہم نے بس آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ چمچ کو آپ نے چلاتے رہنا ہے اور سائٹ سے نیچے سے لگنے نہیں دینا اس کو ٹھیک ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اب یہ ٹھیک ہونے لگا ہے تو اس ٹائم پہ میں اس میں جو ہے وہ بٹر ڈال گئی اس ٹائم پہ آپ نے بٹر ڈال دینا ہے اور پھر اس طرح سے اس کو چلانا ہے پھر تقریبا میلٹ ہونے والے ہیں اب جو ہم نے رکھے ہوئے تھے گارنشنگ کے لیے نٹس وغیرہ وہ اس میں سے کچھ جو ہے وہ میں اس میں اس وقت ڈال دوں گی اور کچھ جو ہے وہ میں بعد میں گارنشنگ کے لیے یوز کروں گی یہ ہاف میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آپ سائٹ پہ دیکھ رہے ہوں گے یہ بلبلے سے بن رہے ہیں بس یہ تقریباً بننے والا ہے کلہ کند ہماری تیار ہونے والی ہے بہت ہی شاندار سی کلہ کند بنے گی یعنی امبس کچن سے آپ لوگوں کے کچن میں یہ رسٹی جائے گی اور یقیناً آپ کو پسند آئے گی آپ اگر ایک بار یہ گھر میں بنا لیں گے تو یقیناً آپ بزار کی کلہ کند کو بھول جائیں گے بہت ہی شاندار یہ دیکھیں بس ایک رسے ڈیڑھ منٹ میں یہ تقریباً تیار ہونے والی ہے بس یہ آخری میرا ہل میں ہے یہ دیکھیں بلکہ تیکسچر اس کا آپ نے بھی اسی طرح تھیک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ہماری کلہ کند تیار ہو چکی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جگہ پہ جمع ہو رہی ہے بلکہ یہ دیکھیں اس طرح سے اس نے برطن کو چھوڑ دیا ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے دیکھیں میں نے ایک ٹریلی اس پہ میں نے بٹر پیپر لگا لیا اور اس کو میں نے آئلی کر لیا ٹھیک ہے بریش سے آئل اس پہ لگا لیا یا گھی جو بھی یوز کرنا چاہتے ہیں اب میں یہ جتنا بھی کلہ کند کا یہ دیکھیں یہ ہے سارا مرقب یہ میں اس میں ڈش میں ڈال دوں گی اس طرح سے دیکھیں اس طرح میں ڈالوں گی سارا دیکھیں اس کو میں نے اس طرح سے پھیلا لینا ہے برابر کر کے ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے بھی اس کو ٹریلی میں پھیلا لینا ہے اس طرح سے اوپر سے پریس کریں یہ اب میں کیا کروں گی کہ میں اس پر جتنے بھی میرے پاس نٹس ہیں جتنے آپ کو اچھے لگتے ہیں آپ اس پہ ڈال دیں اس طرح سے زبردست یہ اسی طرح اس طرح ہم ڈالیں گے یہ جتنے بھی میرے پاس نٹس تھے اب اس کو ڈال کے میں اس طرح سے یہ دیکھیں تھوڑا سا پریس کروں گی اچھا اس کو میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے اس کو اگر روم ٹمپریشر پہ رکھنا ہے تو میں اسے ڈھاپ کے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی اس کے بعد میں اس کے پیسیز بناؤں گی ابھی میں اسے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اچھی طرح سے آپ اس کو پریس کر لیں پریے میں میں نے ڈال دیا میں نے ہر چیز اس کو پریس کر دیا کلاکن کو بھی اور یہ جو اس کے اوپر جو ہیں یہ میرے نٹس وغیرہ ڈال دیئے اب میں اس کو ڈھام کے ایک گھنٹے کے لیے روم ٹمپریچر پر رکھتوں گی پھر ایک گھنٹے کے بعد ہم اس کے پیس بنائیں گے گھنٹہ تقریباً گزر چکا ہے میں نے اسے روم ٹمپریچر پر رکھا تھا اب میں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو نکال لوں گی اور اس طرح سے میں بٹر پیپر کو اتار لوں گی پیپر کو کٹنے کے بعد میں اس طرح سے اس کے پیس بنا لوں گی اس طرح سے ہم پیس بنا لیں گے یہ یہ رام سے پیس بن رہے ہیں یہ دیکھیں مزے دار جو ہے ہماری کلاکند بن کر تیار ہو چکی ہے بہت ہی زبردست بنی ہے یہ دیکھیں میں یہ ایک پیس آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کس طرح اچھے طریقے سے ٹوٹ رہے ہیں مزے دار کلاکند بن کے تیار ہو چکی ہے حلوائی سے زیادہ مزے دار کلاکند بنی ہے آپ گھر میں بنائیں یقیناً آپ بزار کی کلاکند کو بھول جائیں گے اور یہ دیکھیں کہ یہ میں اس طرح سے یہ توڑی ہوں اور اس کو میں ٹرائی کروں گی ہمم بہت زبردست بہت بہترین بنتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کومنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگے اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائی اور نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اگلی ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ